جی میری جان آپ کے پائی کوئن ہے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں کونسا ایسا ٹرسٹی بندہ ہے جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر کے اس کو اپنے کوئن سیل کر دیں اور یہ بھی آپ کو اس چیز کی گرنٹی ہو کہ وہ بندہ آپ کو اس کی پیمنٹ کر دے گا تو اس حوالے سے بات کروں گا پائی نیڈور کی جو مارکیٹ میں پرائس چل رہی ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والوں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کمیٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی ریپلائی کیا جائے گا سوگیت یہاں پہ میں بات کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے کوئن کی کہ اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں کس کو سیل کریں گے کون ایسا ٹرسٹی بندہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ دوسروں کو ٹرسٹ دوسرے اگر جن کو آپ جانتے ہیں ان کو آپ دینا چاہے ہیں دے سکتے ہیں نہیں تو میں نے یہ کام شروع کر دیا میں خود بھی سیل پرچیز کر رہا ہوں کوئن جو ہے اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو مجھ سے بھی آپ کو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹرسٹ ہے اگر نہیں دینا چاہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ مجھے بھی نہ دیں جس کو آپ مطلب آپ کو سمجھ ہے اس بندے کو آپ دے سکتے ہیں میرا ڈسکرپشن میں ویڈسپ آپ کو نمبر دیا گیا وہاں پہ آکے بات کر سکتے ہیں پہلے ویڈیو کو پورا دیکھ لیں یہاں پہ میں آپ کو کچھ پرا سے سمجھاؤں گا اس حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے جی دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈسپ پہ بات کرنے کا کیا آپ کا وہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ پرائس اس کی کیا ہوگی وہاں پہ کیونکہ لوگ آتے ہیں بحث شروع کر دیتے ہیں یہ پرائس نہیں ہے یہ ہے اس کی یہ کیونکہ ان کو زیادہ جن کو پتا ہوتا ہے وہ وہاں پہ سیل کر دیں اگر ان کو زیادہ پرائس وہاں پہ مجھ سے زیادہ ملتی ہے تو وہ وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں سو میری جو پرائس ہے دوستو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے آپ اگر ویڈیو کو چھوڑ کے جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں جی دوستو یہاں پہ میں آپ کو پرائس جو اس کی بتا دوں زیرو شریعت ٹونٹی ڈالر کے ساتھ اگر آپ سیل کرنا چاہیں تو میرا نمبر وٹس ہے آپ کو ڈسکرپشن میں ملا ہوئے وٹس ہے پہ آکے میرے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں تو آپ کو پچاس روپے ملیں گے ایک کوئن کے سو انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کتنے بنتے ہیں پاکستان کے پچاس روپے اور انڈیا کے آپ خود دیکھ لینا زیرو شریعت ٹونٹی ڈالر ڈالر کے حساب سے اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو وہ نمبر ہے آپ میرے ساتھ آکے بات کر سکتے ہیں مجھے اپنے کوئن آپ سینڈ کریں گے یعنی کہ میں آپ کے ایک ساتھ سارے کوئن لے لوں گا کوئی بات نہیں آپ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے جاننا شروع کر دیں آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کے اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ گیا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کرپٹو بھی سکھاؤں گا کہ اس کے اوپر کام کیسے کرتے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہے آنے والا جو دور ہے وہ بلکل ڈیجیٹل اور تبدیل دور آپ کو نظر آئے گا اس دور میں جس دور میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ تبدیلی جو ہے وہ آ چکی ہے آپ کو دیکھنے کو بھی ملی ہوگی سوگیت یہاں پہ میں آپ کو پائی کی جو پرائس ہے وہ بتا چکا ہوں اب اس کا پرائسس یہ ہے کہ صرف آپ نے آ کے وٹس ایپ پہ مجھے یہ کہنا ہے سر آپ کا جو کی ہے وہ مجھے دے دیں میں فلان جگہ سے بات کروں فلان میں آپ کی ویڈیو دیکھ کے آتا تو میں آپ کو اتنے اپنے جو پائی ہیں وہ دینا جاتا ہوں سو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو ایک ساتھ آپ کے چاہی ہوں گے تو میں آپ کو کہہ دوں گا نہیں تو آپ مجھے بیس تیس پچاس ساٹھ یا سو اس طرح آپ مجھے سینڈ کرتے جائیں گے تازی اپنی مطلب جو جو آپ مجھے پائی سینڈ کریں گے اس کے آپ کو پرائس بھی ساتھ ساتھ ملتی جائے گی آپ کو اس میں لیٹ نہیں کروں گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں ٹرسٹ نہیں کرتے آپ نے مجھے سینڈ کر کے سکرین شاٹ بھیجنا ہے میں اس کو چیک کروں گا اگر میرے میرے نیٹ میں آگے ہیں آپ کے بیلنس تو میں اسی ٹائم آپ کو پیسے جو ہیں جائز کیش ایزی پیسہ پی ٹی ایم پی پال جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا سو یہ ہے میرا پرچیز کرنے کا طریقہ اس کے علاوہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ جو ہے سکیم شروع کیا گیا ہے سکیم کیا شروع کیا گیا ہے جی دوست ایک دوست کی میرے ساتھ بات ہوئی وہ کہہ رہا ہے جی میرے ساتھ فلاں ایک بندے نے بات کی میں آپ کے کوئن جو ہیں پرچیز کرنا چاہتا ہوں اتنی پرائس دوں گا تھوڑا سا اس نے اس کو لالچ دیا لالچ دے کے اس کا جو پاس فریز تھا وہ لے لیا پاس فریز دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کوئن جو ہیں ایک اپنے ہاتھ سے دوسرے کو دے رہے ہیں مطلب وہ آپ کے گھر کی چابی ہے جیسے گھر کو لاک کرتے ہیں تو اس کی چابی ہوتی ہے وہ آپ چابی کسی اپنے ایسے بندے کو دے دیں جو چور ہو تو چور کے ہاتھ میں آپ کی چابی چلی گی تو وہ تو آپ کے گھر کا صفائیہ ہی کر کے جائے گا ایسے تو نہیں جائے گا سو یہ اس کا ایک طریقہ ہے پاس فریز غلطی سے کسی اپنے دوست کو بھی نہ دے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا پاس فریز آپ اپنے فنگر کے ساتھ اس کو لاک کر کے رکھ لیں اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو پہلے بھی ویڈیو بنائی اب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویلڈ میں جا کے وہاں پہ سیٹنگ میں جا کے وہاں پہ آپ اپنا جو فنگر ہے وہ کنفرم کر لیں آپ کو پاس فریز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ پاس فریز جو ہے وہ چھپا کے رکھیں اپنے پاس لکھ کے رکھیں کسی اپنے فیملی ممبر کو شینڈ کر کے رکھیں تاکہ آپ کے مطلب جب آپ کو لگانا ہو پاس فریز تو آپ وہاں سے کپل کر کے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ پیسٹ کرنے سے آپ کا جو ہے ویلڈ کنفرم ہو جائے وہاں سے آپ ٹرانزیکشن یا ریسیونگ جو بھی ہے آپ نے سینڈ ریسیو جو بھی کرنا ہو وہ وہاں سے کر سکے سو یہاں پہ آپ نے سکیمر سے بچنا ہے آپ کو جو زیادہ پرائس بتا رہا ہے پچاس روپے سے زیادہ جو بتا رہا ہے اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ دے دیں دوستو اس سے زیادہ کیونکہ پرائس نہیں ہے زیرو شریعہ ٹونٹی ڈالر تک یہ مجھے ملی ہے ابھی تک تو آپ دیکھ لیں اگر مجھے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکریپشن میں لنک دیا گیا ہے ڈسکریپشن میں فون نمبر دیا گیا وہاں سے آکے آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور مجھے اپنے کوئن دے کے پیسے جو ہیں وہ آپ ریسیو کر سکتے ہیں ہوپسو دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا یا اگر ویڈیو پسند ہی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں